سیکیورٹی فورسز کا برو کے علاقے بکہ خیل میں آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں آٹھ خوارج بارک اے ساتھ زخمی ہو گئے آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں کے فائرنگ سے میجر آتف سمیت تین اہلکار شہید ہوئے شہدہ میں اکتیس سالہ میجر آتف، چھتیس سالہ نائک آزاد اللہ، پینتیس سالہ لانس نائک غزن فر عباس شامل آئی ایس پی آر کے مطابق جوانوں کی ایسے قربانیاں ہمارے عظم کو مزید مضبوط کرتی ہیں موسیقی سلمان کیرز سو مچ فر پاکستان اور پیپل اف پاکستان آئی افرسٹ اویلبل اپرچنیٹی تینکیم سنسیرلی ہیسٹرڈی فر اس ویری ویلیوبل سپورٹ سعودی عرب نے پاکستان میں سرمایہ کاری دو اشارہ دو ارب ڈالر سے بڑھا کر دو اشارہ آٹھ ارب ڈالر کرنے کا اعلان کر دیا ریاض میں وزیراعظم شہباز شریف اور سعودی وزیر سرمایہ کاریوں مشیر شاہی دیوان کی مشتاری کا پریس کانفرنس وزیراعظم نے مزید سرمایہ کاری کے اعلان پر اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ مالی معاملات میں تاون پر سعودی عرب کا شکریہ ادا کرتے ہیں سعودیہ سے مل کر خوشحالی اور ترقی کے منازل تیہ کریں گے اور مشتاری کا اہداف حاصل کریں گے وزیراعظم شہباز شریف دو روزہ سرکاری دور پر قطر پہنچ گئے قطر کے وزیر مملکت محمد بن عبدالعزیز نے وزیراعظم کا استقبال کیا وزیراعظم امیر قطر شیخ تمیم بن حماد الزثانی سے ملاقات کریں گے قطر انویسمنٹ آرٹی اور قطر بزنس اسوسیشن کے مفوت بھی ملاقات کریں گے پنجاب حکومت نے اس موقع سے بچاؤ کا طریقہ جھونڈ لیا لاہور کے مختلف علاقوں میں گرین لوگ ڈاؤن لگا دیا گیا پنجاب حکومت نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا تعمیراتی کاموں پر مکمل پابندی ہوگی گرین لوگ ڈاؤن والے علاقوں میں چنچی رکشے اور کمرشل جنریٹرز پر پابندی ہوگی کھلے مقامات پر ریسٹورانٹس بار بی کیو سینٹرز رات آٹھ بجے بند ہوں گے بینکوٹ اور شادی ہالز رات دس بجے بند ہوں گے پانی کے چھڑکاؤ کے بغیر جھاڑو لگانے پر بھی پابندی آئے اطلاق چار نومبر تک رہے گا پاکستان میں پنجاب کے اندر خصوصاً لہور میں ایشو ہے سماغ کا تو یہ ڈپلومسی ہمیں انڈیا کے ساتھ کرنی ہے میں سوچ رہی ہوں کہ انڈین چیف منسٹر جو پنجاب کے چیف منسٹر ہیں ان کو خط لکھوں کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ نہیں ہے یہ ایک انسانی مسئلہ ہے جس کے اوپر اگر ہم بھی اقدامات اٹھا رہے ہیں تو انڈین سائٹ سے بھی میچنگ ریسپونس ہونا چاہیے وہی اقدامات ہونے چاہیے کیونکہ ہواوں کو تو نہیں پتا کہ بیچ میں لکیر ہے پاک بھارت اسماغ ڈپلومسی کی تیاری پنجاب حکومت کا اسماغ کے معاملے پر بھارتی ہم منصب کو خط لکھنے کا اعلان وزیرالہ پنجاب مریم نواز شریف کا تقریب سے خطاب بولی ہواوں کو نہیں پتا کہ دونوں ممالکے درمیان سرحد ہے مل کر اقدامات کرنا ہوں گے اسماغ سیاسی نہیں انسانی مسئلہ ہے جب تک دونوں پنجاب مل کر اقدامات نہیں کرتے اس ماغ سے لڑنا ناممکن ہے قومی ارلائن پی آئی اے کی نشکاری کا معاملہ پی آئی اے کی نشکاری کے لیے بولی آج سے جولد ہے ذرائع نشکاری کمیشن کے مطابق پی آئی اے کی بیڈنگ کا عمل مقامی ہوچل میں ہوگا ابھی تک مقررہ تاریخ میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا کابینہ کمیشن کے برائے نشکاری کا اجلاس بھی آج ہوگا جبکہ وزیراعظم بیرون ملک سے واپسی پر بولی سے مطالق ختمی فیصلہ کریں گے کرکاست کریں گے اور بیڈر ایک ہے وہ بیڈر بھی وہ ہے جس کی ایک ریل اسٹیٹ ہاؤزنگ سکیم ہے مجھے نہیں پتا وہ ان کے ساتھ جو لاست مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ انہوں نے ارنس وانی کتنی جمع کرائی ہے وہ بھی ایک ٹکٹ ہے جو باقی پانچ لوگ گئے ہیں پیچھے ہٹ گئے ہیں تو یہ خود ایک کھلا ثبوت ہے اس بات کا کہ ان کو اس حکومت کی جو کہ ان سے اسی قسم کی پرائیلیزیشن ہونی ہے پی آئی اے کے نشکاری میں صرف ایک بولی دہندہ ہے جس سے بہت سے سوالات جنم لے رہے ہیں باقی بیڈرز پیچھے کیوں ہٹ گئے ہیں سابق وزیر سرمایہ کاری زبیر گلانی نے بول کہ پرگرام تجزیہ میں پی آئی اے نشکاری پر تحفظات ظاہر کر دیئے کہا اس حکومت سے اسی طرح کے نشکاری کی توقع ہو تھی حکومت کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ کاروبار کرے اونے پونے داموں پر اسلام آباد ائرپورٹ کو بیچنا جائز نہیں جوڈیشل کمیشن کے لیے حکومت کا سینٹ صرف آن سدقی اور بلاول بھوٹو کو قومی اسمبلی سے نامزد کرنے کا فیصلہ نامزدگی سے قومی اسمبلی سیکریٹیریٹ کو آگاہ کیا جائے گا ذرائع کے مطابق حکومت یا اپوزیشن کے جانب سے نام موصول نہیں ہوئے ذرائع قومی اسمبلی کے مطابق اسپیکر کو نام موصول ہوں گے تو نوٹیفکیشن جاری کیا جائے گا پی جوڈیشل کمیشن کے لیے دو ناموں کی منظوری دے دی اسلام آباد ہائے کورٹ نے صداد دشتگردی کی عدالت کے جج ابو الحساند محمد زلقرنین سے بزاہت طلب کر لی جسس میاں گلحسن اورنگزیب ایٹی سی جج کے رویے پر برہام آزم سواتی کیس میں استفسار کیا کہ ابو الحسان کی عدالت میں کیا کیمرے لگے ہیں ہمارے پاس پہلے بھی کیسز آئے ہیں جہاں یہ مس کنڈکٹ کر رہا ہے آرڈر کر کے تاریخ دیتا ہے بعد میں زمانت مسترد کر دیتا ہے سیفر ٹوائل میں اس جج کے کارنامے دیکھے ہیں دنیا کی کسی عدالت میں اس طرح کی نائصافی نہیں ہوئی جو اس نے کی بزارت قانون اس کو سپورٹ کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ یہی کام کرو اسی لیے تمہیں بچھایا ہوا ہے چیز جسس نے تنازیات کے حل کے متبادل کمیٹی کی تشکیل تبدیل کر دی سپریم کورٹ کے سینئر ترین جل جسس منصور اے ڈی آر کمیٹی کے چیئرمن مقرر جسس آئیشہ ملک اور جسس شاہد وحید کمیٹی کے ممبران ہوں گے نوٹیفیکیشن جاری سابق چیز جسس قاضی فائزیسہ نے جسس منصور کو اے ڈی آر کمیٹی کے سروراہی سے ہٹا دیا تھا ہم سنتیہتر کے بعد اپنی پارلیمان کو اس صورت میں دیکھتے چلے آ رہے ہیں اس مارک 26 ترمیم کے تاہت پارلیمنٹ کو پاون کیا گیا ہے کہ اسلامی نظریات یہ کونسر کے سفارشات محض وہاں پیش نہیں ہوں گی پاکیدہ بحث ہوگی ڈیویٹ ہوگی اور بالآخر اس کا نتیجہ قانو سازی پک ہوگی ہمارے دارے جرائم کے ساتھ ہیں ان کو اللہ کا خوف نہیں ہے انیس سو تیہتر بھی پاکستان کا اصل آئین آیا جو متفقہ آئین تھا اور ہے اس میں ترمیم آئین لیکن پارلیمنٹ کے خودمختاری سے انکارن نہیں کیا گیا سربراہ جے ہیو آئی فے مولانا پنز رحمان کا جیو آئی خان میں جلسی سے خطاب کہا ہمارے آئین کے بنیاد اسلام پر ہے عوام پر کسی کو مسلط نہیں کیا جا سکتا حکمرانی کا حق عوام کے منتخب کردان وائندگان کو ہے خان تیل کی قیمت عالمی مارکٹ میں کم ہو کر سرسر ڈالر فی بیرل سے بھی نیچے آگئی ہے اس سے فوری طور پر پیٹرول کے قیمت میں تیس روپے فی لیٹر کمی کی جائے امیر جماعت سامی پاکستان حافظ زیم الرحمان کا بیان کہا پیٹرولین لیوی کے مد میں ساٹھ روپے فی لیٹر اضافی چیکس بھی وصول کیا جا رہا ہے جو ناجائز ہے بانی پیٹرولین کے اہلیہ بشرا بی بی زمان پارک لاہور پہنچ گئی ذراعہ کے مطابق بشرا بی بی نے لاہور روانگی سے قبل بانی پیٹرولین سے ملاقات کی وہ زمان پارک میں قیام کریں گی اور دانتوں کا معاینہ کروانے کے بعد کل یا پرسوں واپس پشاور روانہ ہوں گی مخصوص نشستوں کے پیسے پر عمل درامت کے لیے درخواست کی سماعت لاہور ہائی کورٹ کے جرسز جواد حسن نے سماعت سے معذرت کر لی عدالت نے کیس مزید سماعت کے لیے چیف جرسز کو واپس بھیجوا دیا جرسز جواد حسن نے کہا سیاسی مقدمات کی سماعت نہیں کروں گا یہاں اور بھی بہت سارے اہل جرسز موجود ہیں معلومات تک رسائے کیس میں جسٹس اتھر منولا کا اضافی نوٹ سامنے آ گیا قاضی فائزیسہ کے فیصے سے متفق ہوں جسٹس اتھر منولا نے اضافی نوٹ میں کہا آرٹیکل آٹھ ریاست کو اچھے قانون سازی سے روپتا ہے جو بنیاد حقوق ختم کرے یہ ناقابل تصور ہے کہ سپریم پورٹ شہریوں کی بنیاد حقوق چھین لے عوامی اعتماد ختم ہوا تو عدلیہ کی آزادی کمزور پڑ جائے گی اس محس کے خلاف الحمدللہ اعلان جنگ ہے اور اعلان جہاد ہے اس نارکوٹیکس کے خلاف اور کل کو خدا نہ خاصر اس میں آپ کے اور ہمارے رشتدار یا بچے نہوں اس میں شامل ہو جائیں اس کے لیے اس محس کو ختم کرنے کے لیے میجرز لینے ہوں گے گاڑی آپ کی ریجسٹر آپ کے گھر میں بیٹھ کر ہو آپ فون کریں گے ایک بہت ہی نومینل سی فیس ہوگی آپ کے گھر پہ آکے ریجسٹر کر کے جائیں گے منشیات کے خلاف اعلان جنگ اور اعلان جہاد ہے کل کو ایسا نہ ہو آپ کے اور ہماری بچے منشیات کی لٹھ میں پڑ جائیں سینئر صوبائی وزیر شرجل نام میمن کا سندھ اسمبلی میں ظہار خیال بولے سندھ حکومت نے شہریوں کو گاڑیوں کی نمبر پلیٹس حاصل کرنے کا آپشن دیا ہے ساتھ ہی ٹیکس نظام کو آن لائن کیا ایپ کے ذریعہ آرام سے ٹیکس جمع کر سکتے ہیں ملک کا موسم بدلنے لگا بالا علاقوں میں برباری سردی کی شدت بڑھ گئے گلگت بلتستان میں موسم خزاں کا آغاز رنگوں کا حسین منظر بکھر گیا سرد ہواوں کراچ پہاڑیوں پر بادلوں کا بسیرہ کراچی میں گرمی بدستور برقرار بھارتی وزیر داخلہ امید شاہ نے سکران اماؤں کے قتل کی سازش تیار کی آپریشن کا حکم دیا کینیڈین نائے وزیر خارجوہ کا پارلیمنٹ کے قوم سلامتی کمیٹی میں بیان کہا مودی کے قریبی مشیر امید شاہ نے اپنے سفیروں کے ذریعے انٹریلیجنس معلومات اکھٹی کی امریکی اقبار کے مطابق سکران اماؤں کو نشانہ بنانے کے پیچھے بھارتی وزیر داخلہ ہیں اسرائیل کی شمال غزہ پر ہالنانگ بمباری رات گئے بمباری سے 143 افراد شہید ہو گئے لاشوں کے امبار لگ گئے سینکلوں زخمی شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 43000 سے بھی تجاوز کر گئے ایک لاکھ سے زیادہ زخمی لبنان کے علاقے وادی بقا پر اسرائیلی تیاروں کی بمباری حملے میں 11 شہری شہید 15 زخمی ہوئے اسرائیلی فوج کا حزگلہ کے آئل جپو کو نشانہ بنانے کا دعوی امریکی اتخابات میں پانچ روز بقی علی بوٹنگ میں پانچ کروڑ سے زیادہ بوٹر سے حقی رائدہ ہی استعمال کر لیا ٹرمپ اور کیاملہ میں لفظی گوڑا باری کیاملہ ہیریس کا کیپیٹل ہیل حملے کے مقام پر بڑی رویلی سے خطاب کہا ٹرمپ چھے جنوری کو اپنے نائف صدر تک کو قتل کروانا چاہتا تھا ٹرمپ جیت گیا تو مخالفین کو جیلوں میں ڈال دے گا میں جیتی تو مخالفین کو ٹیبل پر لاؤں گی جونلڈ ٹرمپ نے کیاملہ ہیریس کو تاریخ کی بدترین نائف صدر قرار دے دیا چھواروں کی تقسیم پر جھگڑا شادی کا پینڈال میدانے جنگ بن گیا بھارتی ریاست اتر پردیش کے زلا سنبھول میں نکاح کی تقریب میں دلہن کے رشتداروں اور باراتیوں میں جھگڑا چھواروں کی تقسیم کے بعد کچھ چھوارے چھپانے پر ہوا دلہن کے رشتداروں کی جانب سے اعتراض کے بعد ترختلامی ہاتھ ہفائی میں بدل گئی انگلیش کپتان بینسٹوکس کو جبل صدمہ پاکستان سے ٹیسٹوریز ہارنے کے ساتھ ساتھ گھر میں نقبزنی کی واردات قیمتی اشیاء چوڑی کر لی گئیں بینسٹوکس نے بتایا کہ نقاب پوچھوں نے واردات اس وقت کی جب وہ دورہ پاکستان پر تھے چور اقیمتی میڈلز بھی اپنے ساتھ لے گئے انگلینڈ کے خلاف تیسٹری ٹیسٹوکس میں شانداز سینسٹری کی بدولت پاکستان کے ساؤچکین نے آئی سی سی ڈرانکنگ کے ٹاپ ٹین بیٹرز میں جگہ بنا لی ساؤچکین نے بیس درجے لمبی چھلانگ لگائی اور سافی نمبر پر پہنچ گئے بابر آزم کی ایک درجے ترقی جبکہ محمد رزوان اور سلمان علی آغا کی تنظری ہوئی بولرز رانکنگ میں سپنر نومان علی آٹھ درجے ترقی پا کر ٹاپ ٹین میں شامل ہو گئے ساجدتان بارہ درجے ترقی کے بعد اٹیسویں نمبر پر آ گئے شاہین شاہ فریدی تنظری کے بعد پندھرویں نمبر پر چلے گئے چیمپینز ٹروفی کے مزبانی بڑا احساس ہے ایونچ بیٹ تمام ٹیم پاکستان آئیں گی سٹیڈیم کے اپ گریڈیشن کا کام جنوری کے برس تک مکمل ہو جائے گا چیمن پی سی بھی محسن نفقی کا نیشنل سٹیڈیم کراچی کا دورہ تامیراتی کاموں کا جوائزہ لیا گیری کرسٹن کے اس طیفے کے حوالے سے صورتحال واضح کر دی کہا ہم نے گیری کرسٹن سے معاہدہ نہیں توڑا بلکہ انہوں نے خود ختم کیا سیلیکشن کمیٹی اپنے فیسوں میں مکمل بارختیار ہے اور معروف فنکار اور مزہنگار فاروق قیسر کا یوم پیدائش معروف کریکٹر انکل سرگم کے تخلیق کار فاروق قیسر فن و عدب کی دنیا کا ایک روشن ستارہ تھے فن خدمات کے اطراف میں انہیں صداتی ایوارڈ اور ستارہ انتیاز سے بھی نواز آگیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے